سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ وفاق ادھار حکومت میں پی ٹی آئی کی گزشتہ روز کی چڑھائی کی اترائی کے بعد اسلام آباد میں چھایا تناؤ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا لی گئی ہیں سکول کالجز کھل گئے ہیں زندگی کا پیہ رما دوان نظر آتا ہے البتہ انٹرنیٹ کے سامنے کھڑی فائر وال اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے پی ٹی آئی کی فائنل کال کی بری دنہ سے ناکامی کے بعد اپنے پرائے ہوتے نظر آ رہے ہیں سب ان پر برس رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہر طرف ان پر تنز کی جاری ہے مخالفین تو تنز کری رہے ہیں آوازیں کسی رہے ہیں سوشل میڈیا پر میمز بنائی جاری ہیں اور پی ٹی آئی کارکنان بھی اپنی قیادت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں سوالوں پر سوال کر رہے ہیں کہ جب کارکنان اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ڈی چوک پہنچ ہی گئے تھے تو قیادت نے پاؤں پر مہنی کیوں لگائی بریسٹر گوہر، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، شیک وکاس، راوف حسن سارے کسارے کہاں تھے روپوش حماد ازر، مراد سعید بھی منظر آم پر نہیں آئے ڈی چوک پہنچنے کے بعد اگلا پلان کیوں نہ بنایا گیا بشا بی بی کو سیاسی سوج بوجھ نہیں تھی اگر اور اس بارے میں ہر کوئی بات کر رہا تھا تو پھر انہیں لیڈ کیوں کرنے دیا گیا یہ جہاد تھا تو قیادت نے خود کیوں نہیں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے پہلی بار سوشل میڈیا پر پی ٹی آئے بیک پوٹ پر دکھائی دیا ہے جو ایک ادبت سی بات نظر آتی ہے اور کوئی محصر بیانیاں نظر بھی نہیں آ رہا کوئی کاؤنٹر اٹیک نظر نہیں آ رہا بہرحال پارٹی بڑی تعداد میں کارکنوں کی شہادت کا ضرور بیانیاں بنا رہی ہے اور اس کی آرد میں کارکنوں سے چھپنے کی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں بھی سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کے مطابق اس احتجاج میں بھی اپنی جان سے گئے ہیں خوستہ صاحب تو بہت بڑا نمبر بتا رہے ہیں ان کی بات سوشل میڈیا پر دیگر چائوز پر چلتی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ اوور ٹو ہنڈڈڈ بتا رہے ہیں تو یہ بیس اور دو سو میں اتنا بڑا فرق ہے ان دعوے سے متضاد جہاں پر بیانیاں کو مشکوک بنا دیتی ہے پوری سچویشن وہ یہ ہے کہ شہید کارکنوں کے کوائف اور فیرس پر آہم نہیں کی گئی سارا بیانیاں اس بات کو کمزور بنا رہا ہے اس لئے کہ یہاں تو آپ نمبرز دیتے فیکٹ شیئر کرتے اس حوالے سے وفاقی وزیر راکلا محسن نکوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پر پی ٹی آئی نے لاشوں کا پرابگینڈا شروع کیا ہوا ہے یہ لاشوں کی تلاش میں اسپطالوں کے چکر پر چکر لاغا رہے ہیں انہوں نے چیلنج کیا کہ اپنے دعووں کی سچائی میں جابہک ہونے والوں کسی ایک کارکن کا نام ہی بتا دیتے تو کوئی یقین کر لیتا فائنل کال پر ناکامی کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اب اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور علی امین کڈاپور سمیت پچھتر رہنواؤں کے خلاف اس وقت دہشتگردی کی دفاعت کے تحت ایک اور مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے بہت ظاہر اس وقت حکومت کی پوزیشن مستحقم ہے لیکن کیا پی ٹی آئی خاموش ہو کر بیٹھی رہے گی ظاہر ہے نہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ معاشی استحقام تک جانے والی سیاسی استحقام کی شہرہ بھی ابھی غیر محفوظ ہے اور منزل دور نہیں بہت دور ہے اس کے ساتھ ساتھ سماغ ماہولیاتی آلودگی دہشتگردی مہنگائی نچکاری اقتصادی اصلاحات جیسے ایشیوز حکومت کی بھرپور توجہ کے منتظر ہے ادھر خبر پختونخواہ کے فساد زیادہ علاقے یعنی قرم میں جنگ بندی کے باوجود ہلاکتوں کی اطلاعات آر آج بھی پانچ ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور چند روز میں ایک سو دو افراد اس پرکہ واریت کی بھیند چڑھ چکے ہیں وہاں صورتحال تشویشناک نہیں اس وقت خوفناک ہے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو وہاں حقیقی سیز فائر کے ٹاس پر امرجنسی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا اور شاید اب ان کے پاس کچھ وقت ہو اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلہ رزا صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ نون لکھے رہنوا بھی موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے سینیٹر ناصر برٹ شاید ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ پی ٹی آئی اس پر کیا موقع فرکتی ہے کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیا پلان کچھ کر چکا ایڈوکیڈ احمد عویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے پیپلز پارٹی سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا موقع فرکتی ہے اس پر ہمارے ساتھ شیلہ رزا صاحبہ موجود ہے شیلہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالا بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ بتائیے گا کہ یہ پوری ایک سیچویشن سامنے آتی بھی نظر آ رہی ہے جس میں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو کسی طور سے حکومت روکنے میں کامیاب ہو جائے گی کل مولانا فضل ایمان کی پریسر آپ نے سنی ہوگی انہوں نے بولا کہ کیسے لوگ ڈی چاک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ایک جانب سٹاک مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں محشت آگے کے جانب بڑھ رہی ہے دوسری جانب یہ ایک ہیچ سیچویشن ہے شکریہ سادیا سب سے پہلے تو میں آپ کو سرحانہ چاہتی ہوں آپ ماشاءاللہ سے اس طرح سے کرنٹ افیر کر رہی ہیں بڑی گرپ کے ساتھ بڑی روانی کے ساتھ کہ اچھا لگ رہا ہے لگتا ہے آپ کرنٹ افیرز ہی کرتی رہے ہیں تو میں تو آپ کو تعریف تو مجھے کرنی پڑ رہی گی اور اب رہی بات دیکھئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات جہیں ان میں بھی غیر سنجیدگی کی جا رہی ہے دو سو اٹھتر کے فنگر سے دس گیارہ آٹھ چار اس طرح باتیں کی جا رہیں گے اور ہم مختلف جرنالسٹ کی جو کہ حامد میر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی گھوم رہے تھے جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اور کل جو ہے میں صبح میں گلو ایریا بھی گئی تھی اپنا ٹکٹ کرانے کراچی کے لیے تو اتنی ہر جگہ پہ مختلف جگہوں سے ہوتی میں آئی تو بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پڑا لشکر جاتا ہے تو اتنی کچھرا پڑا ہوا تھا تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لاشیں گری ہیں تو جو کاغذ اور دوسری چیزیں نہیں اٹھا سکے انہوں نے خون اور باڈی کیسے اٹھا لی یہ ایک سوچنے کی بات ہے تو ہمیں بھولتے وقت ہے نا سو سمجھ کے بات کرنی چاہئے ہم لوگوں کو لے کر آگئے جن بیچاروں کو نراستے پتا تھے ایک بارہ سال کا بچہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا میں اپنی ماں والدین کو بتائے بغیر آیا ہوں کیا یہ بات قائدین کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بچے کہاں ہیں اور یہ بچے کس طرح آپ کے ساتھ آگئے جو اٹھارہ سال کے بھی نہیں ہیں اور اب تو ہر چیز بڑی وائرل ہو چکی ہے بشرا بی بی بڑے آرام سے تکیہ اٹھائے کپڑے اٹھائے انہیں سیف ایکزٹ دیا جا رہا ہے وہ گاڑی سے گاڑی بدل دوسری گاڑی میں بیٹھی ہیں اور پھر ان کے گاڑز بھی بیٹھ ہیں اس کے پیچھے پورا ایک قافلہ نکلا ہے تو قائدین تو اس طرح نہیں کرتے ابھی میں نے اپنے سٹیٹس پہ ایک پیچھر شو کی لگائی ہے محترمہ شہید بن نظیب بھوٹو کی پنجاب کی ہے وہاں پہ باڑ دار باڑ ان کے آگے لگی ہوئی اور تینوں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ لیڈرز دوسروں کے بچے نہیں لاتے مظاہرہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ تو نکل گئے آپ کے تو دعوے تھے کہ آپ سب سے آخریں ہوں گی ڈی چاکس ہے ٹی وی اور میں نے سارا منظر میں اے بلوک میں رہتی ہوں پارلیمنٹری لوجز میں وہاں سے میں نے دیکھا کہ ڈی چاک پہ کس طرح کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے ان کے لوگ اور دونوں طرف پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے آسو گیس کے شیل فائر کے جا رہے ہیں اتنی آسو گیس تھی تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ کیا ایسے وقت میں کہ خود جہاں پر ایک حکومت آپ کی صوبے میں ہے وہاں کے حالات اسی چار دن میں دو دفعہ سرحد پار سے انٹروینشن ہوئی اور پھر ملک کی جو معاشی صورتحالیں اس کی وجہ سے مہمانوں کی آمد اور پھر وہ یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال احمد صاحب سے اس کا سوال کروانے چاہیے ہیں لیکن لیکن وائی ایسیو اجلاس سے پہلے وائی بفور بیلروس کے صدر اور ان کا وفت آ رہا تھا ہم معاشی طور پر بیک فوٹ پر چلے گئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیا یہ ایک دو دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا دیکھئے سوال یہ ہے جو ملک کے اندر حالات ہیں جو یہاں کی پولٹیکل سیچویشن ہے جو انحراف پاکستان کے آئین سے ہو چکا ہے رول آف لوک اور رول آف آثورٹی سے بدل دیا گیا ہے اور اس وقت نیکڈ ڈسپورٹیزم ہے جو پاکستان میں رول کر رہا ہے تو ایسے حالات میں یہ دیکھنا کہ جی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ملک جو ہے وہ نمائندگان کے ہاتھ میں نہیں ہے ایلیکٹڈ ڈرپریزنٹیٹیٹیوز کے ہاتھ میں آئین کے مطابق کیا ہونا چاہیے اور چوزن ڈرپریزنٹیٹیٹیوز کے جو ہے اس کی جگہ سٹولن مینڈیٹ کے اوپر جب جلی اوث لے کر آکے لوگ بیٹھ جائیں گے تو قوم کو اعتماد نہیں ہوگا اور نہیں ہے نہیں کہ قوم کو اعتماد نہیں ہوگا لیکن احمد صاحب مجھے یہ بتائی گا مجھے یہ بتائی گا کہ کیا دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کس وجہ سے نہیں ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے آج بھی یہ اجلاس وفت چلا گیا ہے یہ جو دھرنا ہے یہ آج بھی شروع ہو سکتا تھا یہ میرا سوال ہے یہ میرا سوال ہے اس کا اگر آپ مجھے جواب دے دیں جی میں آپ کا جواب دے دوں دیکھئے تکنولوجی کے ایڈوانس ہونے سے ورلڈ has become a global village اب دنیا کے ایک کونے میں جو ہوتی ہوتی بات دوسرے کونے میں اسی وقت پتا لگیاتی ہے ساری دنیا میں الیکشن کے دن سے جو یہاں فوٹج لے گئے ہیں یہاں سارا منیٹنگ ہوئی ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا دیکھیں ہر جگہ پہ ہر ملک پہ کمنٹ آئے میں اسے لیکن کے مطلق جگہ سایی تو ہماری ہو چکی ہے پہلی ہم کس بات کو چھپا کے باتے ہیں PTI نے تو اس پر لیٹرز بھی لکھ دیئے PTI نے اس پر PTI نے اس پر لیٹرز بھی لکھ دیئے PTI نے اس پر بھی لکھ دیئے میں ایک منٹ آپ کی بات مکمل کر رہا ہوں جی جی پلیز اب آپ کا وہ جب یہ وفت لے کر یہ صرف انہوں نے دیکھئے یہ بیلروس بیلروس جو ایک چھوٹی سی ایک لینڈ لکڈ سٹیٹ ہے جس میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے سوائے وہاں کو ایک ٹیٹر بنتا ہے وہاں فوڈ انڈسٹری ہے صرف ان کی ٹویکو اور ڈرنکس اسے پڑھتے ہیں انڈسٹری ہے وہاں کو بھلا کے یہ لے آئے اور صرف یہ تاثر دینے کے لیے ابھی بھی یہ قوم سے مضاق کر رہے ہیں اور ایک جھوٹے تاثر دے رہے ہیں کوئی ایسی ملک کا کوئی آدمی آتا ہے ایبا صاحب مجھے لگتا ہے relations ضروری ہوتے ہیں ہر ملک سے ضروری ہوتے ہیں اگر پاکستان کو جوائنٹ وینچر کی ٹریکٹرز کی پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں لیکن آپ نے جو پوائنٹ ریس کیا ہے I have got it I have got it بٹساب کی جانے پا جاتے ہیں ان سے پوچھ لیے ہیں ایک منٹ بٹساب کی جانے پا جاتے ہیں ان سے پوچھ لیے ہیں بٹساب welcome to the show I hope آپ ریچ کر گئے ہیں safely اپنے گھر پر مجھے یہ بتائیے گا کہ 2018 میں یہی موقف تقریبا نون لیگ رکھتی تھی کہ جی پی ٹی آئی اس طرح سے گورنڈ کری ہے ایسے ہو رہا ہے اتجاجوں کی اجازت نہیں ہے ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں تھی کیا کہیں گے are you feeling the history yet بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آبائی صاحب کی باتیں سوال کیا اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے اسلامباد میں آکے کیا کیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں کسی دنیا میں جمہوری ملک میں اپوزیشن یہ اس طرح اپنا اتجاج رکار کرا تھی ہے اس طرح وہ گنز لے کے آتے ہیں اس طرح وہ ساتھ ایک صوبے کا وزیراعالہ ساتھ وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو غیر ملکی ہیں جو افغانی نکلے وہ پکڑے گئے ان کے پاس گنز تھی ان کے پاس جو دیکھیں وہ KPK کے جتنے سورسز ہیں وہی طرح آکے اسلامباد چرائی پر پی ٹی آئی نے کسی کو ہون نہیں کیا بٹسا پی ٹی آئی نے کسی کو ہون نہیں کیا کہ یہ گنو والے جتنے بھی تھے یا افغان جتنے بھی تھے وہ ان کے ساتھ آئے تھے they haven't owned or endorsed any one of them نہیں انہوں نے تو نو مئی بھی ہون نہیں کیا انہوں نے تو نو مئی بھی ہون نہیں کیا اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو نو مئی آپ گلی کے ہر ملے پاکستان کے ریڈی والے سے بھی کسی سے پوچھیں تو نو مئی کرنے والے یہ لوگ سے ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہ بات یہ ہے کہ یہ جمہوری پارٹی نہیں ہے اس کو اب مت کہیں کہ جمہوریت اس کا نام ہے کہ آپ اتجاج کرنا حق ہے لیکن یہ طریقہ ہمارے تین فوجی شہید ہو گئے ایک پولیس والا شہید والا شہید ہو گیا مجھے شہلہ رضا صاحب اگر پاس جانے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کے کمنٹ آئیں گے حکومت کی جانب سے کہ یہ جمہوری پارٹی نہیں ہے جمہوری طریقے سے نہیں آئی ہے تو پھر کیسے اس سیم پیج پہ کیسے آئیں گے معاملات حل کی جانب کیسے جائیں گے معیشت کو بھی تو دیکھنا ہے سب کو ایک جگہ بھی تو کرنا ہے مجھے یہ بات اپنی پوری کرنے تھے پہلے جارہا آپ میرے بات سنے آپ باتیں کر رہے تھے کہ یہ حکومت ایسی ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے وہ دوز آٹھانہ والا کیا کہتے ہیں اس کو فیض امید ان کو چاہیے ساکب نصار ان کو چاہیے وہ آرمی کے ساتھ جو کچھ آج یہ عمران خان کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا کسی بات کا مجھے نہیں ہے جو کچھ کل پرسو ہوا ہے یہ لوگ اون نہیں کرتے انہوں نے جو لوگ جو شہید ہوئے اچھا اپنا کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے دو سو ٹھتر بندے ہمارے جہاں وہ جہاں سے چلے گئے ہیں ایک کہتا ہے چالیس چلے گئے ہیں دوسرا کہتا ہے درجن چلے گئے ہیں ایک بھی مجھے آپ بتائیں جنازہ آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا بھی آیا نا سب کچھ ہے وہ لوگ کدھر ہیں جن کے بچے اگر فوت ہوئے ہیں تو جھوٹ بولنے کا کام ہے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اس طرح کی وہ حرکت کرنے کی جازت دی جائے گی اور جمہوری ملکوں میں اتجاج ہوتا ہے لیکن اس طرح کا اتجاج نہ آج کل سیاست پر آتے ہیں سیاسی لوگ سیاسی باتیں کریں سیاسی حل کے جانب جائیں میرے خیال میں یہ بہترین ہوگا شیلہ صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں ہر پارٹی کے بیچ ہوتے ہیں ساری پارٹیز کو ایک دھارے میں لانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جمہوری طور پر اس کا حل کیا ہے ہم تو معیشت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کو پہل کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو کس طرح سے ساتھ جوڑنا ہے سب سے پہلے تو میں ہی کہوں گی کہ الحمدللہ ہماری معیشت کے اشاریے بہت اچھے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں آج کل سٹاک ایکسچینج کی طرف بھی اگر نظر ڈالے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے اتنا ہائی انڈیکس ریٹ ہے تو انشاءاللہ ایک بہتری کی طرف جائیں گے میں ایک سوال یہ کر رہا چاہتی ہوں کہ ہماری تو روایات یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو غریب سے غریب آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کے ہاں کرسی نہیں ہے تو جو بیٹھنے کی جگہ اب ایک کوئی چارپائی بھی ہے تو اس پہ چادر بچھا دے اور گھر میں سکون رکھے اگر ان کو بیلاروس پسند نہیں آ رہا تو پھر میں یہ کہوں گی احمد صاحب کیرے لینڈ لوگ لینڈ ہے ایک منٹ آپ پارا چنار کے خیال کر لیتے کہ وہاں پچاس سے زیادہ اس دن لاشیں گٹ چکی تھی آپ کو تو اپنے اس میاں سے اتنی محبت ہے لیکن وہ جو آپ کے حکومت کی ناکامی وہاں کے مسائل کی وجہ سے اتنے جھگڑے آج تک وہاں پہ چل رہے ہیں جس کو آپ گیارہ سال میں آپ کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکے پھر وہ راستے میں آپ کا ٹول پلازا لوٹنا چینلز کو لوٹنا اور وہ سپاہی مباشر حسن کو اغوا کر کے مارنا یہ سب چیزیں ہیں یعنی صرف آپ کا میاں اگر باہر نہیں آئے گا تو آپ سارے لوگوں کو مارتی چلیں گی ڈریکولا کی محبوبہ بن کے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں اور رہی بات تو پیچی آئی کے لیڈر ڈائلوگ پر یقینی نہیں رکھتے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس سے پہلے بھی جب آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا پھر یہ انہوں نے اپنا دھرنا بند کیا تھا اس دھرنے میں بھی جو یہ مطالبات لے کر آئے تھے یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے بھی مطالبات ہو لشکر کشی سے نہیں مانے چاہیے پارلیمنٹ اور عدالت سے راستہ نکلے گا اب آپ کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے جو آر ٹی ایس بٹھا کے تھرڈ آپشن کے طور پر آپ کو لے کر آئے تھے اب سیدھی بات یہ ہے کہ آپ چھبیسویں آئینی ترمیم میں آپ آخری وقت تک شریک رہے آپ کی وجہ سے ایک دن ڈیلے ہوا آپ کہہ رہے اسے ختم کر دیا جائے کون مانے گا یہ بات ایم ٹی ایم پی ٹی آئے کہ بہت سارے لوگ تو اس میں ووٹ دینا چاہتے تھے اسی لیے چیف جسٹس کی کمیٹی میں بھی آنا چاہتے تھے آج جو سیکٹری جرنل کے پینل میں نہیں تھے اور پارٹ ہی چھوڑ گئے ایسے لوگوں نے تباہ کیا ہے اس ملک کو ایک سپلٹ مینڈک ملا تھا جے یو آئی کو آپ سے شکایت ہے کہ ان کی بیس ٹیٹے آپ کو دی گئیں تو اس میں تو ہم نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں ہم جیسے اس وقت گورنمنٹ کے ایلائی نہیں ہیں صرف سپورٹر ہیں آپ کے بن جاتے آپ نے کیوں نہیں ہمت کی تو یہ ملک ہے اس کو چلنا ہے یا آپ کی پارٹی نہیں ہے کہ خاتون چلائیں گی یا قیادت چلائیں گی پھر پڑا ہوگا اس کا ایک طریقہ ہے جو ہائی ایسٹ ممبر تھا آپ بناتے ہیں ہم آپ کو اسی طرح کیبنٹ کا پارٹ بنے بغیر سپورٹ کرتے ہیں ابھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو ڈائلوگ ہو رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم اسی فیصد اعدا فاصل کر چکے ہیں لیکن اس ایک آدمی نے جس نے کل اپنی خاتون کو یہ سمجھایا ورہا کہ بشرا بی بھی اگر کہیں تو سنگھانی چلے جانا اور لوگوں کو بے عقوب بنا رہا تھا حکومت نے کیا نہیں کوشش کی پیریسٹر سیف کو ہیلی دے کے بلوایا بار بار انگیج کیا لیکن نئی نون پولٹیکل اپروچ کے مالک لوگ جب آ جاتے ہیں تھائیڈ آپشن کے طور پہ تو ملک کا بھی یہی اچھن کرتے کہ پھر چھتر فیصد قرضے میں اضافہ کرتے اور جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو اکانومی پہ بام بان دیتے تو ڈائلوگ کی طرف تو انہیں آنا پڑے گا اور اگر یہ نہیں آئے تو جیسے آج ان کے ایم این اے ایم پی ایز نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور لوگوں کو بے عقوب بنا کے چاچر ہزار پی اور یہ کہہ کے کہ تم برگر کا ٹھیلہ لگا لے نہ یہ کر لے نہ لے کر آئے اور پھر انہیں چھوڑ کے باگ گئے شیرہ صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا ہے کہ آپ کو ڈائلوگ کی جانب آنا پڑے گا لیکن احمد صاحب آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے میں جاری ہوں آج وزیراعظم نے خطاب 26 وی ناشترل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی ہے اور ورکشاپ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چارٹر آف ایکانومی کی جانب اب جانا ہے ڈیموکریسی کی جانب نہیں ایکانومی کی جانب جانب ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں مجھے لینا ہے ایک شورٹ بریک واپس آئیں گے احمد صاحب آپ سے جوائن کریں پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید اور جاتے جاتے ہیں احمد صاحب پہ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ آج وزیراعظم کہہ چکے ہیں چارٹر آف دیموکریسی کے بعد چارٹر آف ایکانومی کی اہمیت پر انہوں نے ذرا آج روشنی ڈالی اپنے خطاب میں احمد صاحب جانا چاہتے ہیں کیا پی ٹی آئی کا موقف چینج ہوا ہے بانی پی ٹی آئی بار بار کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں ہوگی خبریں آ رہی تھی ڈیل ہونی ہے نہیں ہونی now that جب آپ کی قیادت خود ہمیں بٹیوی نظر آ رہی ہے کوئی استفاہ دے رہا ہے کوئی استفاہ کہہ رہا ہے کہ واپس آ جائے گا اس سب کے بیچ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے بات ہو سکتی ہے آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیماؤکرسی کے بعد چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں ڈیماؤکرسی کا در انہوں نے بھٹا گول کر دیا پاکستان کے اندر کہ ڈیماؤکرسی تو ختم ہو گئی جس کانٹم آف ریگنگ جو تھا دنیا کے اندر اس کے اوپر جو کچھ لکھا گیا جو تماشا بنایا اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ڈیماؤکرسی ہے یہاں پر رول آف لاؤ ہے اور پھر آئین کا جو ہریہ بگاڑا گیا ہے کہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو ختم کر کے جوڈیشری کو ڈیریکٹ انڈر دی تھام آف دی گورنمنٹ دے دیا تو وہ کیا جوڈیشری رہ جائے گی وہ تو ایک سرویس پرسن ہو جائیں گے ایمپروائیز ہو جائیں گے جج کا جو تصور ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہ ایک آدھارہ تھا کہ پاکستان کا آئین جو تھا وہ ٹرائکوٹومی آف پار کے اوپر چال رہا تھا تو پھر میں نہ ہی سمجھوں مطلب ڈائیلوگ کی بات ڈائیلوگ کی بات کے لیے میں اس کو یوں سمجھے آپ نہ تو سمجھیں گی آپ نہ سمجھیں لیکن سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کام کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو رہا اس کی بات تو پوری سوڑے ہیں پھر آپ جب آپ نے ایک آوال کیا مجھ سے تو میں آپ کو بتاؤں ڈالر جو تھا جب یہ ان کی حکومت آئیے کیا ریٹ تھا؟ ڈالر کا اور اب ریٹ ڈالر کا کیا ہے نہیں لیکن احتجاز ڈالر کے ریٹ کے اوپر تو نہیں ہے احمد صاحب ہم تو بات کر رہے ہیں کہ مسلسل PTI کے جانب سے آپ کی بات آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ احتجاز تو اس پہ نہیں ہو رہا احتجاز پر ہو رہا ہے کہ بانی PTI کو باہر آنا چاہیے پھر ان کو باہر لیے بغیر PTI تتر بطر ہو گئی نہیں وہ احتجاز کلیکٹیبلی وہ سنگل آؤٹ نہیں ہے وہ اس کے اوپر احتجاز تو ہی ہے کہ جو ملک میں نظام کو ستحناس کی ہے وہ اسی کے پیش نظر یہ تسپورٹیزم کا نتیجہ کہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے کوئی کیس نہیں ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں ہے ایسے ایف ای آر میں نام ساتھ چمل کر کے جیل میں رکھا ہو گئے جو نو مہی کا بات کرتے ہیں کہ نو مہی کا بڑا واقعہ ہو گیا نو مہی کے واقعہ وہ بہت بڑا واقعہ ہوتا تو اب تک ٹرائل کر کے سزائے سنائی ہوتی ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں وہ بندے سینگلوں کی تعدادات میں جیل ہوئی ہیں ان کا کیا قصور ہے اس ملک میں وہ کیا نہ ہے لیکن قیادت تو تقریباً ساری باہر ہے احمد صاحب بانی پی ٹی آئی کے علاوہ تقریباً ساری قیادت باہر ہے احمد صاحب تو پھر وہ زور ہونا چاہیے تھا دھرمی میں وہ زور ہونا چاہیے تھا یہ قیادت تو چھوڑے آپ باقی جو کوئی انسان ہیں جو کارکون تھے ان کے جن کو صرف اس لیے پکڑ کے جیل میں باہر دیا کہ یہ نو مہی کا واقعہ ہوا تھا اب نو مہی کے باقی ہے کہ اوپر تو آپ پکڑنا تھا پنجاب پولیس کو پکڑتے گرفتار کرنا تھا تو آپ چیف منسٹر پنجاب کے ٹیکروں کو گرفتار کرتے جنہوں نے پولیس کو روکے رکھا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا اب سینکڑوں کنٹینر لگے ہیں آپ نے روکا ہے کیوں نہیں کیا اوہ دن کیوں نہیں کنٹینر لگے اوہ دن کیوں نہیں لوگوں نے آکے روکا یہ تماشا لگایا ہے قوم کے ساتھ یہ اس قدر ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے کبھی آپ غور تو کریں آپ دیکھیں تو صرف کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر یہ بات سارے آسپار تو دیکھنا آپ کا پوائنٹ میرے پاس ایک راہ ہمار نہیں کی جائے گی ایک پولٹیکل ڈائلوگ کے لیے ایک سیچویشن بنائی جاتی ہے مگنانیمٹری جو بھی حکومت بنی ہوتی ہے اس کو دکھانی پڑتی ہے تب ہر آدھ ہوتے ہیں ٹھیک آپ وہ چیز نکالیں گے جو کنٹرپورشل نہیں ہے تاکہ جو 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 ڈیفیسٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے پاکہ احمد صاحب آپ کی بات میں آپ اپنی بات مکمل کر سکے میں شہلہ صاحبہ کی جانب آج ہو شہلہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ اس اپنی بات مکمل کیجئے تاکہ میں بٹ صاحب کی جانب جاؤں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس پہ آپ اتراز کر رہے ہیں اس کا پارٹ ہے پڑھلی کامانی کمیٹی کا حصہ تھے چھبیسویں اینی ترمیم میں آپ کی چار ترمیم میں سے دو پاس ہوئی ایک دن آپ کی اڈا سے لے جوئے آپ پیڑے بھی کھا رہے ہیں اور ہیڑے بھی بن رہے ہیں دوسری بات جو یہ ہے دوسری بات جو سیدھی سیدھی ہے جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جس کو آپ کی کی جائے آپ نے جس پچھتر پیصد قرضوں کا اضافہ کیا آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا اس پہ آپ بات نہیں کرتے آپ بات کون سی کر رہے ہیں آپ آئے آپ نے حنام آتیا اور اپنے ورکر چھوڑ گئے آپ اپنے لیڈر کو چھوڑانے آئے تھے اور ہزار کے قریب لوگ آپ گرفتار کر آکے چلے گئے تو آپ کر کر رہے ہیں جو صوبہ آپ کے پاس اتنا کسی پارٹی کے پاس نہیں رہا گیارہ سال سے اس کا برا حال ہے اس میں جو مختلف فارٹہ وغیرہ فارٹہ جم ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کا اماؤنٹ جو آپ کو بنتا تھا وہ دیا جا چکا ہے لیکن آپ سارا خرچ ادھر کر رہے ہیں وفاق پر حملہ کرنے میں پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ایسے برمائیں جیسے آپ کے دور میں کچھ ہوا ہی نہیں آپ نے تو کسی کے پرانے مقدمے جن میں جان نہیں تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا سب کو گسیٹ گسیٹ کے جیل میں لے گئے اچھا یہ مقدمات والا گلہ جو ہے نا شیلہ صاحبہ یہ نون لی کا بھی چونکہ یہ مقدمات والا گلہ ہے سینیٹر صاحب آپ کی جانبہ آ جاتی ہوں پتہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا جب نون لی کو ہم نے خود دیکھا ان پر مقدمات چل رہے تھے کئی بار ان کے گلے شکوے رہے آج پی ٹی آئی اس دور سے گزر رہی ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی تناؤں کب تک رہے گا کچھ میں سے سیاسی کیسز کا بھی نام لے رہے ہیں خود پی ٹی آئی بھی یہی بات کری کہ یہ تو سیاسی کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اس کی کوئی originality نہیں ہے evidences موجود نہیں ہیں یہ جو افغانی پکڑے گئے ہیں نو مہی میں یہ سیاسی کیس ہے یہ جو افغانی پکڑے گئے ہیں جو اب افغانی پکڑے گئے ہیں جو اس سے پہلے افغانی پکڑے گئے تھے یہ سیاسی کیس ہے یہ باقاعدہ حملے کر آ رہے ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ ٹھیک ہے شیئلہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس بٹ صاحب آپ کی جانے مجھے آنا ہے میرا سوال بھی آپ کے سامنے ہے شیئلہ صاحب آپ بھی کہہ چکی ہے جو انہیں کہہ رہے تھا but I have a point کہ politically ہم کب ایک ساتھ آئیں گے کیا جو دعوے کیے جا رہے گی جی سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی طور پر وہ پھسایا جا رہا ہے judicial commission بننا چاہیے ان مسائل کے لیے کیسز سے باہر آنے دیا جائے پی ٹی آئے کو وہ خود نون لیگ اس کا سامنا کر چکی اتنے کیسز کا what's your point دیکھیں عویش صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جب عمران خان اس ملک میں مسلط گزا تھا 2018 میں RTS بند کر کے تو اس پر چیف جسٹس تھا ساکم نصار وہ کیا فیصل کرتا تھا اس نے میعہ نواز شریف کو اس لئے سزا دے دی کہ آپ نے اپنے پنامہ چلایا کچھ نہیں ملا تو کہا جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی اس نے ان کو فار آور کے لیے disqualify کر دیا باقی ہمارے جو لوگ ہوتے تھے جتنے بھی آئے وہ جب جیلوں میں جاتے تھے تو چھے چھے مہینے ان کی درخواست بھی نہیں سنی جاتی تھی نہیں ایسی گلے تو پی ٹی بھی کرتی ہے ان کو فسیلٹیز نہیں دی جاتی وہ کہتے ہیں جیلوں میں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی زمانت بڑی دیر سے ہوئی ہے بشرا بی بی رو پڑی دی بشرا بی بی رو پڑی دی انہوں نے کہا کہ ان کو تنگ کیا جا رہے ہیں تو اس طرح کے گلے تو پی ٹی بھی کرتی رہی ہے نا آپ کوٹھ بھی کرتی رہی ہے دیکھیں امران خان جب جاتا تھا تو چیپ جیسر کہتے تھا good to see you اور ان کے بارے نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ملکی بہتری کے لئے بات کرتا ہے تو اس نے کہا تھا آپ ہم سے نرو مانگ رہے ہیں تو بات یہ ہے اس کا روئیہ وہی ہے ابھی بھی وہ نرو مانگ رہے ہیں ہاں لیکن وہ ڈائی لاغ کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈائی لاغ نہیں کریں گے نہیں دیکھیں نا اگر یہ اس طرح چرائی کر کے آئیں گے اور اپنے ساتھ لوگ لائیں گے غیر ملکی لائیں گے وفاق پہ عملے کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم نو مئی بھی عملے کیا تھا اب نو مئی ٹو بھی عملے کیا ہے تو ہم سے ان سے کیا بات کریں گے اب عویس صاحب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ وہ بتائیں کہ کیا عمران خان نے اپنے دور میں جو کچھ کیا یہ تو ون نائنٹی ملین پاؤں کا کیس ہے یہ عملے نہیں بنایا وہ ملک ریاض تھا لندن میں اس کے پیسے جب پکڑے گے تو لندن حکومت نے وہ ان کا قانون ہے کہ جس ملک کا شہر ہی ہوتا ہے اگر اس کی منی لانننگ پکڑی جائے وہ پیسہ اس ملک کو جاتا ہے پاکستان میں اس کے پیسے آئیں تو عمران خان زریازم صاحب اس نے کابینہ میں خط لے رایا اس نے کہا یار یہ پیسے جو ہے میں ملک ریاض کی جرمانے میں جمع کر رہا رہا ہوں ناصر بٹ صاحب we know that history میں اس میں نہیں جانا جاؤں گی میں چاہ رہی ہوں کہ شاہد اس کی کوئی conclusion ہو جائے اس سے پہلے احمد صاحب میں آپ کی جانے با ہوں شہلہ صاحب مجھے آپ کی جانے با آنا ہے کیونکہ بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں آج خبریں آ رہی تھی کہ جی گورنر راج کے اتفاق نہیں ہوا دو دھڑے موجود ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اختلافات ہیں کیا پارٹی کے اندر کیا یہ صرف بلاول کے غیر موجودگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں گورنر راج کے پوائنٹ کے اوپر پوری پارٹی دیکھئے میں یہ سمجھ دی ہوں کہ شاید کیپس پارٹی آخری حد کوئی ہوگی تو جب بھی شاید جا کے گورنر راج پر اتفاق نہ کرے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کہ ان کے ساتھ دوبارہ نو مئی کے بعد پھر افغانی بھی آئے ہیں اور صوبے میں بھی وہاں پہ افغان کو بسایا جا رہا ہے اپر کرم میں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے شواہد اور ثبوت ہے کہ یہ ایک ملک دشمنی کر رہے ہیں تو وہ دیکھنے ہوں گے کیا ہے لیکن ہم چاہتے نہیں کہ یہ اس طرح سے ملک میں political system damage ہو جب ہماری حکومت تھی بلوچستان میں ایک منٹ اس پر ایڈ کر دیجئے گا میں اسی کو جوڑ رہی ہوں جب ہماری حکومت تھی تو بلوچستان میں ساری security ایف سی کے پاس تھی اور جب بلاسٹ ہوا تھا جو کہ terrorism تھا اس طرح فرقہ واریت نہیں ہوئی تھی کہ آکے مارا جائے اور پھر مارا جائے اور پھر مارا جائے اور حکومت اس پر بلینکٹ ڈالتی رہے تو گورنر راج لگ گیا تھا آج یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سکھ پشاور میں محفوظ نہیں ہے پارچنار میں فرقہ واریت تو ہو رہی ہے اور اس کے اطراف میں اور اس کے علاوہ دھانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ وہاں سے بے خبر ہو کے ان افغانوں کو بلا کے جن کو انہوں نے ریابلیٹیشن کے نام پر چڑھایا تھا وفاق پر حملے کر رہے ہیں تو یہ صورتحال بہت سنگین ہے اگر میں آپ کی بات یہاں سے کٹو ہی نہیں شہلا صاحبہ میں احمد صاحب کا پوائنٹ نہیں لے پاؤں گی احمد صاحب احمد صاحب مجھے یہ بتائیں پارچنار والے معاملات کے اوپر بار 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 پیٹی آئی کو تنکید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے what is your point on this پارچنار کی بات سے پہلے جو بہت ضروری ہے پہلے شروع میں جو بات ہوئی کہ جی یہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی کوئی بولی نہیں لگی کوئی کچھ نہیں لگی جو اس رات کو واقعہ ہوا ہے وہاں پر وہ اس واقعہ کو اوپر آپ کو بھی غور کرنا چاہیے جو پرسوں رات کو جو چھبیس تاریخ کی رات کو جو وہاں پر لائٹیں باندھ کر کے رات کو جناک روڈ کے اوپر اور تینوں اطراف سے بلڈنگز کے اوپر بھی سرائپر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے بھی لوگ جو عام تھے رینجرز کے اور پولیس کے لاشے کدھر ہیں انہوں نے انہوں نے ہتر لوگوں کے اوپر اور ہوای فائر بھی کی اور ان کے اوپر بھی گولیاں چلائیں اور وہ اندھیرے کے اندر وہ بیچارے مسئیبت میں قیامت سکر آگا تو جب تک روشنی تھی وہ ایک نیوز میں بس رہے تھے طول پلا گا میرا احمد صاحب میرا احمد صاحب ایک منٹ لیکن لیکن احمد صاحب میرا صرف ایک پوائنٹ ہے آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود وزیراعلا کے پی کو وہاں جانا چاہیے تھا پارا چنار کی صورتحال کے اوپر ان کو اٹلیس لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے جرگے والے معاملے پر ہم نے دیکھا بات کرنی چاہیے بہتر دنیا کہ وہ اس کو معبت کرتے ہیں۔ وہ ایک روک کے روائے نہیں ہے۔ امیالا سایما آپ کو بہترین نہیں لگو۔ آپ کو بہترین نہیں چاہتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کی جانے میں آج آتے ہیں۔ مجھے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ اپنے شوہر سے معبت کرتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کے شوہر مر گئے تھے۔ نہیں آپ کا کہہ رہا چاہیے تھا۔ تیجھے کہ اپنے شوہر مر گئے کچھ۔ احمد صاحب سے یہ جاننا چاہیت Whew اس جاننا چاہیت جانا چاہیت جو چاہیتا ہے دیکھئے انہوں نے کہا کہ یہ افغانی ساتھ آگئی ہے ابھی کراچی میں آپ جا کے آج وہاں پہ نکلوا لیجئے میرے خواہد ہے پاکستان میں سب سدھ افغانی جو ہیں وہ کراچی میں نکلیں گے مجھے بچ ساب کے پاس جانا ہے مجھے بچ ساب کے پاس جانا ہے مجھے بچ ساب مجھے بتا دے کہ کیا ہم یہی پہ کھڑے رہیں گے کیا ہم اس سے آگے جا سکیں گے آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کی آباز ہم تک نہیں آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ عویس اب جو باتیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی لاشیں گر گیا ہیں تم وہ جو لاشیں گری ہیں ایک کوئی کہتے ہیں تو سیونٹی ایٹ ہے لاشیں گری ہیں ان کے والی وارس ان کے گھر گئے ہوں گے جنازے پڑے ہوں گے وہ کتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آگے والی وارس جناب حضور وہ سوشل میڈیا پہ گری ہیں لاشیں ان کے والی وارس کرتے ہیں ان کے والی وارس ان کا جنازہ نہیں پڑا ہے وہاں تو آپ نے سوہ کو سارت دھوکے صاف کر دی آپ میں نہیں کوئی نہیں دھولا تھا کل میں نکلی تھی گیارہ بجے کچھ نہیں دھولا تھا کچھرا غیرہ پڑا ہوا تھا جو آپ لوگ کر کے جاتے ہیں اچھا بچ سب مجھے آخری بات آپ سے کرنی ہے گورنر راج ان کے پی اپنے عوام کو نہیں بچا رہا ہوں چاہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو کیونکہ شیلہ رزا صاحبہ نے بھی کچھ منٹ پہلے یہ بات کی ہے کہ شاید ہم اس جانب نہ جائیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر صوبے کے اس گھنڈاپور کے حوالے کریں گے جو اپنے صوبے کے عوام کا خیال نہیں کر رہا وہاں جو دہشتگردی ہو رہی ہے ان کا کوئی کلہ کمان نہیں ہو رہا اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ گورنر راج لگے گا اس کے مغیر گزارہ ہی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بھی وہ اپنے صوبے کے عوام کا خیال کرتا ہے تو گورنر راج نہیں لگے گا اگر وہی اس کی روش میں ہے جیسے وہ کر رہے ہیں تو پھر گور پھر گورنر راج لگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرے خیال میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے